دوسری جانب سی ایس کے کبھی پوزیٹیو میں ہے سنرائزر رہدرہ باد کبھی پوزیٹیو میں ہے یہ تینوں ٹیمیں جو ہیں یہ اب اپنی بقاہ کی جنگ لڑیں گے اور ٹاپ فور میں آنے کی کوشش کریں گے آر سی بی جو ہے ان کا ایک میچ ہے اور ایک میچ جو ہے وہ ان کا اٹھارہ طریق کو چندائی کے ساتھ ہوگا اور یہ میچ جو ہے وہ ڈیسائیڈر ہوگا کہ پلے آف میں چوتھی ٹیم کونسی ہے اگر سنرائزر رہدرہ باد اپنے بقیہ دونوں میچز جیتی ہے تو وہ اٹھارہ پوائنٹس کے ساتھ شاید ٹیبل ٹاپ بھی کر جائے اگر ایک میچ میں کمیابی حاصل کرتی ہے تو وہ سولہ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ ٹو اور ٹاپ ٹری پر ہی رہے گی انڈین پریمیر لیگ میں آر سی بی نے پانچوی پوزیشن حاصل کر لی ہے گزشتہ رات انہوں نے ڈیلی کیپیٹلز کو شکست دی ہے جس کے بعد آر سی بی جو ہے وہ ٹاپ فائیف میں آ چکی ہے پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن جو ہے وہ کلکتہ نائٹ رائٹرز کی ہے دوسرے جو ہے وہ راجستان رویلز کی ہے تیسری جو ہے سی ایس کے کی ہے چوتھی سن رائزز ایدرہ باد کی ہے پانچوی جو ہے اب آر سی بی آ چکی ہے اس کے بعد چھٹے پر جو ہے وہ ایل ایس جی ہے اور ساتویں پر جو ہے وہ ڈیلی کیپیٹلز ہے ڈیلی کیپیٹلز اور ایل ایس جی کے جو ہیں ان دونوں کو لاسٹ میچز میں جو شکست ہوئی ہیں ان کے اس کے بعد ان کا جو رن ریٹ ہے وہ مائنس میں آ چکا ہے جبکہ آر سی بی کی گزشتہ روز جو جیت ہوئی ہے ڈیلی کیپیٹلز کے خلاف اب وہ پانچوی نمبر پر آ چکے ہیں اور ان کا رن ریٹ بھی جو ہے وہ پازیٹیو میں ہے دوسری جانب سی ایس کے کبھی پازیٹیو میں ہے سن رائزز ایدرہ باد کبھی پازیٹیو میں ہے یہ تینوں ٹیمیں جو ہیں یہ اب اپنی بقاہ کی جنگ لڑیں گی اور ٹاپ فور میں آنے کی کوشش کریں گی آر سی بی جو ہے ان کا ایک میچ ہے اور ایک میچ جو ہے وہ ان کا اٹھارہ طریق کو چندہی کے ساتھ ہوگا اور یہ میچ جو ہے وہ ڈیسائیڈر ہوگا کہ پلی آف میں چوتھی ٹیم کون سی ہے اگر سن رائزز ایدرہ باد اپنے بقیہ دونوں میچز جیتی ہے تو وہ اٹھارہ پوائنٹس کے ساتھ شاید ٹیبل ٹاپ بھی کر جائے اگر ایک میچ میں کمیابی اصل کرتی ہے تو وہ سولہ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ ٹو اور ٹاپ ٹری پر ہی رہے گی جبکہ جو اب جو ہے ڈیسائیڈر جو ہے پلی آف کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک سن رائزز ایدرہ باد کا پنجاب کے ساتھ میچ ہے اور دوسرا س ٹیس کے اور آر سی بی کا جو میچ ہوگا یہ ٹاپ فور کی ٹیموں کو جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے علاوہ لکناؤ جو ہے وہ اگر اپنے بقیہ دونوں میچز جیتے ہیں اور بڑے مارجن سے جیتی ہے تو وہ بھی ٹاپ فور میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ ڈیلی کیپٹلز جو ہے وہ بھی اپنی بقایا میچز میں کمیابی اصل کرتی ہے اور بڑے مارجن سے جیتی ہے تو وہ ان کی بھی سیچویشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی پلی آف کی دوزشتہ رات کہ اگر میچ کی بات کی جائے تو آر سی بی جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتی ہے اس کے اوپن کرتے ہیں ڈوپلی سی اور ڈوپلی سی اور ویراد کولی اوپن کرتے ہیں ویراد کولی جو ہیں وہ کل بھی دو سو کے سٹرائک ریٹ سے چودہ بالوں پر سٹائس رنس کی اننگز کہلتے ہیں جبکہ ڈوپلی سی جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے جو رجت پیٹی دار ہیں وہ انہوں نے گزشتہ میچ میں پھر انتیس بالوں پر ففتی کی ہے یہ پہلی آئی پیل کی ان کی ف سے پہلے انہوں نے اکیس بائیس اور تیس بالوں پر اپنی ففتی کی ہے ویل جیکس جو ہیں وہ انتیس بالوں پر اکتالیس رنس کی اننگز کھیلتے ہیں جن میں دو چھکے اور تین چو کے شامل ہوتے ہیں اور ایک سو اکتالیس کے سٹرائک ریٹ سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں رجت پیٹی دار جو ہیں ان کی بات کی جائے تو انہوں نے فورتھ کنزیکٹیف ففتی لگائی ہے اور رات کو جو ہے ان کی ففتی ذرا دیر سے آئی ہے ستائیس بالوں پر آئی ہے لیکن اس سے پہلے جتنی ب ففتی ذرا نے لگائی ہے وہ اکیس بائیس تیس اور چوبیس بالوں پر لگائی ہیں تو اس طرح جو ہے آر سی بی ڈی سی کو ایک ستاسی رنس کا حدف دیتا ہے لیکن ویلی کیپٹیلز کی ٹیم جو ہے وہ ایک سو چالیس رنس پر آؤٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح جو ہے آر سی بی کو کمیابی مل جاتی ہے کوئی پیچاس رنس سے اور اس طرح ان کا رن ریٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں آ جاتا ہے دوسری جانے پاکستان نے آئرلینڈ کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں سات وکٹوں سے شکست دے کر سیریز جو ہے وہ ایک ایک سے برابر کر دی ہے اور رزوان کافی ٹائم کے بعد ان کی ایک اچھی اننگز کھیلنے کو آئی اور دوسری جانب فخر زمان جو ہے وہ بھی چالیس بالوں پر اٹھتر رنس کی اننگز کھیلتے ہیں تو یہ دونوں کھلاڑیوں نے جو ہے کل ون سائیڈ میچ کر دیا ایک سو تریانویں رنس کا حدف جو ہے وہ اٹھارویں آور میں پورا کر دیتے ہیں آزم ہان کو کل ذرا ان کی بیٹنگ آئی کافے انہوں نے اپنے کیریئر میں تیس رنس بناتے ہیں اس سے پہلے ان کے انتیس رنس جو تھا ان کے آٹھ اننگز میں تھے کل ایک اننگز میں وہ آٹھ والوں پر تیس رنس کی اننگز کھیلتے ہیں اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہ ونڈ کپ سے پہلے ٹیم میں آگئے ہیں اور ان کی فارم دیکھا کیونکہ کافی کریٹیسائز کیا جا رہا تھا آزم ہان کی فٹنس کو لے گئے ان کی پرفارمنس کو لے گئے محمد حارس کا کہا جا رہا تھا کہ جی ان سے بہتر جو ہے وہ آپ نے جن کو پہلے استعمال کیا ہوا ہے ساتھ میں د دو تین سالوں سے ٹیم کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں ان کو ٹیم میں موقع ملنا چاہیے لیکن آزم خان نے کل آٹھ والوں پر تیس رنس بنا کر کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ انہوں نے اپنی سیلیکشن کو درست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جی وہ ورلڈ کپ آنے والا جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے لیے یوسفل ثابت ہوں گے مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینک مجھے